لبکہ گورنر پنجاد چودری محمد سرور کا کہنا ہے کہ عوام پریشان نہ ہوں کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاط تدابیر پر عمل کریں مادر رحیم کرونا وائرس جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ اور چیلنج بن گیا ہے تو میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے بہنوں سے بچوں سے یہ اپیل کروں گا کہ پینک نہیں ہونا ہے لیکن احتیاطی جو تدابیر ہیں ان کو ضرور استعمال کرنا ہے اور سب سے بڑی ضروری بات یہ ہے کہ صفائی کا کیا رکھنا ہے ہاتھ اپنے جو ہیں وہ بار بار آپ کو دھونے چاہیے ماسک کا استعمال اگر ہو سکتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ جب تک اس مرض کا خطرہ ہے اور اس میں تمام ڈاکٹرز جن سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہاتھ ملانے سے مادر رحیم کرونا وائرس جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ اور چیلنج بن گیا ہے تو میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے بہنوں سے بچوں سے یہ اپیل کروں گا کہ پینک نہیں ہونا ہے لیکن احتیاطی جو تدابیر ہیں ان کو ضرور استعمال کرنا ہے اور سب سے بڑی ضروری بات یہ ہے کہ صفائی کا کیا رکھنا ہے ہاتھ اپنے جو ہیں وہ بار بار آپ کو دھونے چاہیے ماسک کا استعمال اگر ہو سکتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ جب تک اس مرض کا خطرہ ہے اور اس میں تمام ڈاکٹرز جن سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہاتھ ملانے سے مرحیم کرونا وائرس جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ اور چیلنج بن گیا ہے تو میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے بہنوں سے بچوں سے یہ اپیل کروں گا کہ پینک نہیں ہونا ہے لیکن احتیاطی جو تدابیر ہیں ان کو ضرور استعمال کرنا ہے اور سب سے بڑی ضروری بات یہ ہے کہ صفائی کا کیا رکھنا ہے ہاتھ اپنے جو ہیں وہ بار بار آپ کو دھونے چاہیے ماسک کا استعمال اگر ہو سکتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ جب تک اس مرض کا خطرہ ہے اور اس میں تمام ڈاکٹرز جن سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہاتھ ملانے سے مرحیم کرونا وائرس جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ اور چیلنج بن گیا ہے تو میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے بہنوں سے بچوں سے یہ اپیل کروں گا کہ پینک نہیں ہونا ہے لیکن احتیاطی جو تدابیر ہیں ان کو ضرور استعمال کرنا ہے اور سب سے بڑی ضروری بات یہ ہے کہ صفائی کا کیا رکھنا ہے ہاتھ اپنے جو ہیں وہ بار بار آپ کو دھونے چاہیے ماسک کا استعمال اگر ہو سکتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ جب تک اس مرض کا خطرہ ہے اور اس میں تمام ڈاکٹرز جن سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہاتھ ملانے سے